بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج آٹھ مارچ بروز منگل ہم بات کریں گے وزیراعظم عمران خان کے خلاف ادم اعتماد کی تحریک کی ریکوزیشن آج پیش کی گئی ہے قومی اسمبلی میں اور تینوں جو پوزیشن لیڈر ہیں شہباز شریف آصف زرداری اور ان کے ساتھ مولانا فضل الرحمن انہوں نے آج ایک پریس کانفرنس کی ہے سخت سوالات کا سامنا کرنا پڑا ہے اور پھر ان کو جو پریس کانفرنس ہے وہ چھوڑ کر جانا پڑا بڑا ہی دلچسپ محول تھ وزیراعظم عمران خان ڈٹ گئے ہیں اور وزیراعظم عمران خان تو کیا عمران خان تو عثمان بزار کی قربانی دینے سے بھی انکار کر دیا ہے اور بڑا اہم فیصلہ سامنے آیا ہے اور جو ناراض ارکان تھے ان کے وزیراعظم عمران خان سے ملاقات ہوئی ہے اور آج یوٹیوبرز کی بھی وزیراعظم عمران خان سے ایک ملاقات ہوئی ہے اس کی تفصیل بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو معاملہ ہے ادم اعتماد کا اب جب ادم اعتماد جمع کر روا دی گئی ہے تو اب قانون کیا کہتا ہے جو پروسس ہے جو رولز آف آہ پارلیمنٹ ہیں آہ وہ کیا کہتے ہیں اور کیسے ان ساری چیزوں کو دیکھا جائے گا قومی اسمبلی میں جو وزیراعظم عمران خان کے خلاف تحریک ادام اعتماد جمع کروائی گئی ہے آہ اس میں اپوزیشن کی ریکوزیشن پر اب سپیکر قومی اسمبلی چودہ روز میں اجلاس بلانے کے پابند ہیں چودہ دنوں کے اندر اندر وہ اجلاس بلانے کے پابند ہیں جو لیگل برانچ ہے قومی اسمبلی کی اس کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ پوزیشن ریکوزیشن کے مطابق سپیکر اب کسی بھی وقت اجلاس بلانے کی حد چودہ روز یعنی بائیس مارچ بنتی ہے لیگل برانچ قومی اسمبلی کا مطابق قومی اسمبلی کے ایک رکن کی وفات پر پہلے دن کا اجلاس بغیر کاروائی ملتوی کی ملتوی کیا جا سکتا ہے لیگل برانچ کا مزید یہ بھی کہنا ہے کہ قومی اسمبلی کا اجلاس بلانے اور تحریک کے ادم اعتماد پیش ہونے کے تین سے سات روز کے درمیان ووٹنگ کروائی جا سکتی ہے آئین میں کہیں نہیں لکھا کہ اجلاس قومی اسمبلی حال ہی میں ہوگا یہ بھی ایک اہم چیز ہے لیگل برانچ قومی اسمبلی کے حکام کا یہ بھی مزید کہنا ہے کہ قومی اسمبلی کا اجلاس سینٹ حال یا کسی اور مقام پر بھی ہو سکتا ہے ریکوزیشن پر اجلاس بلانا یا ملتوی کرنے کا اختیار قومی اسمبلی کے سپیکر کے پاس ہے اور اسد کیسا نے سارے معاملات کو دیکھنا ہے اور وہ اس چیز کو ڈیل کریں گے ساتھ وزیراعظم عمران خان کے ساتھ جو اہم ملاقات ہوئی ہے اور وزیراعظم عمران خان نے کہا ہے کہ یہ جو ادم اعتماد یا پوزیشن کی طرف سے جو تحریک ہے یہ ہمیں مزید تگڑا کر دے گی وزیراعظم عمران خان کی جو ملاقات صافیوں کے ساتھ اور یوٹیوبرز کے ساتھ ہوئی ہے اس میں وزیراعظم عمران خان کا یہ کہنا ہے کہ ڈیجیٹل میڈیا کے صافیوں سے وزیراعظم عمران خان نے کہا کہ حکومت کہیں نہیں جا رہی بلکہ یہ مزید تگڑی ہوتی جا رہی ہے اور میں خوش ہوں کہ یہ ان کی آخری واردات ہوگی ان کو ایسی شکست دیں گے کہ یہ دو ہزار اٹھائیس تک نہیں اٹھ سکیں گے اور وزیراعظم عمران خان نے آج بقاعدہ یہ اعلان کر دیا ہے کہ دو ہزار اٹھائیس تک وزیراعظم عمران خان ہی رہے گا یہ کہنا تھا وزیراعظم کا عمران خان نے کہا کہ میں جہانگیر ترین کو بڑا قریب سے جانتا ہوں وہ کبھی چوروں کے ساتھ نہیں ملیں گے پوزیشن کے پیچھے ایک ہاتھ نہیں کئی بیرونی ہاتھ ہیں وزیراعظم عمران خان نے کہا کہ کپتان ایک دم اپنی حکمت عملی نہیں بتاتا ساری تیاری کا رکھی ہے نومبر ابھی بہت دور ہے جب وقت آئے گا تو ہم فیصلہ کریں گے وزیراعظم پنجاب کی حوالے سے وزیراعظم عمران خان کا یہ کہنا تھا کہ عثمان بزدار ایک آسان ٹارگٹ ہے جو وزیراعظم عمران خان نے کہا کہ جو لوگ آزاد خارجہ پولیسی نہیں دیکھنا چاہتے وہ ان کو سپورٹ کرتے ہیں یوسف رضا گلانی کے بیٹوں نے عرکان کو پیسے دیئے کسی نے ایکشن نہ لیا ہے ایسے ہی اتنا شور نہیں مچا ہوا ہر جگہ پیسہ چلا ہوا ہے وزیراعظم عمران خان نے کہا کہ میں امریکہ کا مخالف ہوں نہ بھارت کا پالیسیوں پر تنقید کرتا ہوں فوج پاکستان کے ساتھ کھڑی ہے وہ چوروں کا ساتھ نہیں دے گی اپوزیشن کے ساتھ عوام نہیں تو اب یہ کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ ہمارے ساتھ ہے انہوں نے مزید یہ بھی کہا کہ ہمارے سارے ممالک کے ساتھ بہت اچھے ریلیشن ہیں ہو سکتا ہے امریکہ آئی ایم ایف کے ذریعے ہم پر دباؤ ڈالے آئی ایم ایف کے ذریعے پریشر ڈالیں گے لیکن وقت آنے پر دیکھیں گے اس وقت مائنڈ گیم چل رہی ہے اور میں مائنڈ گیم کا ماسٹر ہوں یہ کہنا تھا وزیراعظم عمران خان کا وزیراعظم عمران خان کی طرف سے جو معاملہ ہے عثمان بزدار کا اس کے حوالے سے وزیراعظم عمران خان نے دو ٹوک آج یہ بات کی ہے کیونکہ عثمان بزدار آج وزیراعظم عمران خان کے پاس گئے فواد چودری اور شاہ محمود قریشی بھی ساتھ تھے ذریعہ کا یہ کہنا ہے کہ عثمان بزدار نے اپنا جو استیفہ ہے وہ وزیراعظم کو دینے کا فیصلہ کیا ہوا تھا اور وزیراعظم سے کہا کہ میں پاکستان تحریک انصاف کے لیے میں اپنی جماعت کے لیے اور حکومت کے لیے اور عمران خان کے لیے میں آپ کا ورکر تھا اور آپ کا ورکر رہوں گا اگر میرے استیفہ دینے سے معاملہ حل ہو سکتا ہے تو میں یہ استیفہ دے دیتا ہوں وزیراعظم عمران خان نے کہا کہ کوئی ہمیں بلیک میل کر کے استیفہ نہیں لے سکتا ہاں اگر ہماری پارٹی پالیسی ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری ایک پالیسی ہے اور ہم نے قانون کے مطابق آئین کے مطابق ساری چیزوں کو دیکھنا ہے اور ہم فیصلہ کرتے ہیں دوستوں کی مشاورت ہوتی ہے اور ہم اپنی جماعت میں سے کسی اور بندے کو بطور وزیراعلا لے کر آتے ہیں وہ ہماری ایک اپنی سٹریٹریجی ہے لیکن اگر کوئی ہمیں بلیک میل کرنا چاہتا ہے اور بلیک میل کر کے کچھ حاصل کرنا چاہتا ہے تو یہ ان کی بھول ہے عمران خان بلیک میل ہونے والا نہیں ہے وزیراعظم عمران خان کی طرف سے کہا گیا کہ عثمان بزدار میڈیا فرینڈلی نہیں ہے جس کا انہیں نقصان ہوتا ہے لیکن وزیراعلا پنجاب کو تبدیل کرنا اتنا بھی آسان نہیں ہے جتنا ان کو سمجھ آ رہا ہے وزیراعلا کی تبدیلی ایک پورا تھاٹ پروسس ہے انہوں نے کہا کہ عثمان بزدار رابطوں کی وجہ سے ایم پی ایز میں بہت مقبول ہیں عثمان بزدار سے مسئلہ صرف ان لوگوں کو ہے جو خود وزارت اللہ کے امیدوار ہیں اور انہوں نے کہا کہ میں سارے معاملات کو بڑے قریب سے دیکھ رہا ہوں اور ساری چیزیں میں دیکھوں گا ساتھ حکومت نے آج ایک بڑا اعلان کیا ہے تحریک ادم اعتماد کا وقت ہے اور نعرے لگائے جا رہے ہیں بڑی باتیں کی جا رہی ہیں 172 ووٹ چاہیے تحریک ادم اعتماد کے لیے 162 ووٹ اپوزیشن کے پاس ہے اور اپوزیشن کے آٹھ ممبران اسمبلی قومی اسمبلی کے جو ممبران ہیں وہ اس وقت اسلام آباد میں ہیں اور وہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کے ساتھ ہیں اور عثمان ادم اعتماد کی حوالے سے جو کہنا ہے ذرائق اسلام آباد میں ذرائق صحافی ذرائق ان کا یہ کہنا ہے کہ آٹھ ایمنیز نے حکومت کو ساتھ دینے کی یقین دہانی کروائی ہے اس سلسلے میں دو اپوزیشن رہنماؤں نے منسٹر انکلیو میں وفا کی وزراء سے کچھ دیر پہلے اہم ملاقات کی ہے تحریک ادم اعتماد کو ناکام بنانے کے لیے حکومت نے اپوزیشن کے ساتھ مزید ارکان سے بھی رابطے انہوں نے کہا ہے کہ ہم جاری رکھیں گے اور ساتھ یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ آٹھ ارکان وہ ہیں اور پندرہ ارکان اپوزیشن کے ہیں جو اس وقت اسلام آباد میں موجود نہیں ہیں وہ اسلام آباد میں نہیں آئے اپوزیشن کے حکم کے باوجود اب اگر آٹھ ارکان پہلے ہی پی ٹی آئی کے حکومت کے ساتھ ہیں پندرہ ارکان وزیراعظم امران خان کے کو ووٹ ان کے خلاف ووٹ نہ دینے کے لیے اگر غائب ہو گئے ہیں تو یہ پھر اپوزیشن کو سوچنا ہوگا یہ بہت بڑا بلنڈر کر بیٹھے ہیں آج ایک اجلاس ہوتا ہے اور اس اجلاس میں جب یہ تحریک ادم اعتماد کا اناؤنس ہو جاتا ہے اور تینوں جو بڑے لیڈرز ہیں اپنے 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 اخلاف کیسز میں آج انہوں نے رونے ہی ایک رویا کہ ہمارے ساتھ بڑا ظلم ہوا ہمیں انہوں نے چن دیا پوزیشن کو دیوار میں اور کہا کہ بہنوں اور بیٹیوں کے خلاف بھی سارا کچھ ہوا سلیم صافی نے آج ایک بات کی ہے اور مجھے اس وجہ سے بھی دکھ ہوا ہے کہ یہ لوگ کس طریقے سے استعمال کرتے ہیں سلیم صافی کہتے ہیں کہ میں مولانا فضل الرحمن آصف زرداری اور شہباز شریف سے کہوں گا کہ وہ سورہ فلق اور سورہ ونناس پڑھ کر پھونک دیں پنڈی کی طرف تاکہ انہوں نے عدم اعتماد تو جیت جانی ہے لیکن اس طرف پھونک دیں اب ان سے کوئی پوچھے کہ آپ جو پنڈی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں اور آپ جو کہہ رہے ہیں کہ اس شر سے محفوظ رہے پوزیشن تو آپ ان سے بھی تو پوچھ رہے نا جن لیڈرز کے بارے میں وہ بھی تو آپ کی لیڈرز ہیں پتہ نہیں ان کو یہ صورتیں آتی بھی ہیں یا نہیں آتی اگر آپ یہ اس حد تک جائیں گے اگر آپ معاملات کو اس حد تک خوش آمد میں چلے جائیں گے کہ آپ اداروں کو بدنام کرنے کے لیے اور آپ ان کو شر سمجھیں گے یا شر سے حفاظت کے لیے آپ ان کو دم پڑھنے کی باتیں کریں گے تو پھر آپ یہی لوگ ہیں جو دم کے خلاف باتیں بھی کرتے ہیں اور وزیراعظم عمران خان کی بیوی پر جھوٹے الزامات بھی لگاتے ہیں بہرحال یہ ان کا اپنی ایک سوچ ہے کہ یہ کسی حد تک بھی جا سکتے ہیں آج وزیراعظم عمران خان کے خلاف تحریک ادم اعتماد جب جمع کروا دی گئے تو اس کے بعد یہ تینوں لیڈرز نے شہباز شریف فضل الرحمان اور عاصف زرداری نے ایک پریس کانفرنس کی اب ان کے پاس کچھ کہنا کو تو تھا نہیں بار بار ان سے یہ سوال پوچھا جاتا تھا کہ سینٹ میں آپ چیئرمن سینٹ کے خلاف تحریک ادم اعتماد لے کر آئے تھے اور آپ کے پاس اکثریت تھی اس کے باوجود اپنا کام ہو گئے تو اب ایسا کون سا آپ کے پاس کوئی خزانہ آ گیا ہے کہ آپ ڈریکٹ وزیراعظم عمران خان کے خلاف جا رہے ہیں اور آپ تحریک ادم اعتماد لے کر آ رہے ہیں پھر پوچھا جا رہا تھا کہ وزیراعظم کون ہوگا آپ کے اگلی پالیسی کیا ہے آپ نے میٹ ٹرم الیکشن کروانا ہے شار ٹرم الیکشن دوں گے آپ نے بری سیٹ اپ چلانا ہے کیا کرنا ہے کوئی جواب نہیں ہے کچھ بھی نہیں تھا ان کے پاس جب بار بار یہ ساری چیزیں دیکھی جا رہی تھی مرتضی وحاب کھڑے تھے آصف زرداری کے پیچھے اور وہ ڈکٹیٹ کر رہے تھے صحافیوں کو اور مریم اورنگزیب کھڑی تھی جو ان کے پیچھے شہباز شریف کے پیچھے اور وہ اپنی مرضی کے صحافیوں سے سوالات پوچھ رہی تھی اور جو صحافی نیوٹرل ہو کے ان سے سوال پوچھتے تھے ان کا جواب نہیں دیا جاتا تھا اور آخر پر یہ ہوا کہ جب یہ سارے معاملات ہو گئے اور صحافی بار بار سوال پوچھتے رہے تو انہوں نے زبردستی لیڈرز کو کہا کہ اٹھیں چلیں اور صحافی کہتے رہے گئے کہ جناب کو دو میٹھ ہمیں بھی موقع دے دیں ہم بھی صحافی ہیں ہم سے بھی کوئی سوال لے لیں ہمیں بھی جواب دے جائیں لیکن ان کے پاس تو جواب تھا نہیں وہ تو ایک پری پلین ایک منصوبے کے ساتھ آتے ہیں چنے ہوئے صحافی ہیں وہیں مریم اورنگزیب کھڑے ہو کے ان کو کوئیسٹن بیچتی ہے اور ڈکٹیٹ کرتی ہے کہ آپ نے یہ سوال پوچھنا ہے اور ادھر وہ مرتضی وہاں کھڑے تھے جو آسف زرداری کے ساتھ تو یہ ان کا یہ ہمیشہ مک مکا کے ذریعے یہ ہمیشہ مینج کر کے جیتنے والے لوگ ہیں چاہے وہ عدالتوں میں کیس ہوں یا الیکشنز ہوں یہ ہمیشہ مینج کر کے جیتتے ہیں وزیراعظم عمران خان سے جو نراز عرقین ہیں ان کے جو ملاقات کا سلسلہ ہے وہ شروع ہو گیا ہے اور جو قومی اسمبلی کے نراز عرقان ہیں غلام محمد لالی سمیع الہسن گلانی افضل خان ڈھانڈلا اور باقی جو ایمینیز ہیں وہ وزیراعظم ہاؤس پہنچ چکے ہیں وزیراعظم عمران خان کے ساتھ ان کی ملاقات ہیں اور وزیراعظم عمران خان جیسے جانگیر ترین گروپ کا بھی اجلاس ہو رہا ہے اور جو وزیر دفاع ہیں وہ ان کے ساتھ پرویز خٹک رابطے میں ہیں علیم خان کے ساتھ بھی ملاقاتیں ہیں الٹی میلی یہ چیزیں سیٹ ہو جائیں گی اور کس کو تاریخی شکست ہوگی ان کو جو آج پریس کانفرنس میں آج تحریکی ادم اعتماد جمع کروا کے وہ صحابیوں کے سوالوں کا جواب نہیں دے سکے بعد میں کیسے دیں گے معاملہ بڑا دلچسپ ہو گیا ہے جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے اللہ پاک پاکستان کامیو ناصر ہو بہت شکریہ اللہ حافظ پاکستان زندہ بات